حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے سیدھے بات کرتے تھے تو لوگ اپنی باتوں کو ان کے پاس لے آتے تھے پوچھتے تھے بات کرتے تھے ایک دمپتی تھا ایک محلہ تھی ان کو بچے نہیں ہوتے تھے بچے نہیں تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے جا کے پوچھا کہ پاکمبر صاحب اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ ہمارے بچے ہوں گے کی نہیں تو انہوں نے کہا جی بلکل پوچھے گے اور موسیٰ صاحب نے جو ہے اللہ سے عرضی لگائی پوچھا تو اللہ نے کہا کہ بھائی ان کے تو بچے نہیں ہیں تو حضرت موسیٰ نے آ کے اس محلہ کو بتایا ہے کہ ماف کرنا بہن پر مالک کا کہنا ہے کہ آپ کے بچے نصیب میں آپ کے نہیں ہیں سو رہن نے کہا ٹھیک ہے مالک نے کہہ دیا تو اب اس پہ بحث کرنا ہی بیکار رمضان کا ٹائم چل رہا تھا روزہ کا ٹائم چل رہا تھا فاسٹنگ تو ہر دھرم میں ہے تو کوئی فقیر جا رہا تھا فقیر چلاتے ہوئے جا رہا تھا جو مجھ کو ایک روٹی دے گا اس کو ایک بچہ ہوگا مہیلا نے سنا کہ اچھا ایسا مہیلا نے اس فقیر کو سات روٹی دے گیا اس کو اگلے سات سال میں سات بچے ہوئے پھر تو سات سال بعد وہ مہیلا حضرت موسیٰ کے پاس کونچے اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ مالک جھوٹ بولتا ہے ارے انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہے تو کیا ہو گیا مولا آپ نے مالک سے پوچھ کے بتایا تھا کہ میرے قسمت میں تو بچے نہیں اور میرے پچھلے سات سال میں سات بچے حضرت موسیٰ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں مالک سے پوچھتا ہوں پھر پوچھا ہوں انہوں نے مالک سے کہ آپ میری تو کوئی عجت ہی نہیں میں تو آپ کا بھکت ہوں پیغمبر ہوں آپ کا اپنی کیوں کر آ رہے ہو آپ مالک نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ حضرت کچھ سمجھے انہوں نے کہا سرکار ہم تو نہیں سمجھے بولے جو مجھے انکنڈیشنل بے شرط پیار کرتا ہے میں بھی اسے بے شرط پیار کرتا ہوں اس کے لئے میں کسی کی تقدیر بھی بدل سکتا ہوں اسی کہانی پر تلسیدہ جی نے رامچارت مانس میں لکھا کہ مورے من میں یہاں وشواسہ رام سے بڑا رام کے داسہ یہی تو کہانی ہے سرکار یہی تو کہانی ہے کہ مورے من میں یہاں وشواسہ رام سے بڑا رام کے داسہ کہ جو رام کا داس ہے وہ رام سے بڑا ہے ایسے نہ جانے میں آپ کو کتنے ادھاران دے سکتا ہوں تارا شیکوں نے تو مجمول بہنی نہیں لگ ڈالی دوست سمندروں کا ملن چاہید اسی لئے ان کو اس کا ٹھامی آجا بھوگت نہ پڑا